بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل ایک وبائی مرض نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے اس وبائی مرض کا خوف دن بہ دن بھڑتا ہی جا رہا ہے جبکہ اب یہ وبا پاکستان میں بھی آ چکی ہے دوستو اگر ہم تاریخ میں آنے والی بھیانک بیماریوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس بہت عام سی بیماری ہے اس سے پہلے بھی خطرناک وبائیں آ چکی ہیں جس نے بے شمار انسانی جانوں کو نگل لیا دوستو آج میں آپ کو ان ہی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے دوستو شروع کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی پانچ بدترین وبائیں تھیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بڑھل ڈالا ناظرین ان میں سب سے پہلی ہے بلیک ڈیتھ ناظرین یہ بیماری تاؤں کی کئی قسموں میں سے ایک قسم تھی جس نے تباہی مچا دی تھی یہ وبا تیرہ سو سنتالیس سے تیرہ سو باون تک رہی تاؤں کی اس وبا نے مشرقی ایشیا پر حملہ کیا اور وہاں سے میڈل ایسٹ اور پھر یورپ تک جا پہنچی اس وبا سے تقریباً بیس کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے تباہی اس قدر بدترین تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا تھا اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی تھی ناظرین دوسری ہے سپینش فلو یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی یعنی 1918 سے 1920 تک دنیا بھر میں اس سے پانچ کروڑ افراد کی ہلاکتیں ہوئیں اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا تھا جبکہ سپینش چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر سپینش کو خدف بنایا تھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلو عام طور پر بچوں اور بوڑوں کے لیے زیادہ محلق ثابت ہوتا ہے لیکن اس سپینش فلو نے جوانوں کو خاص طور پر متاثر کیا تھا ناظرین تیسرے نمبر پہ ہے ایڈز یعنی ایچ آئی وی ایڈز کا وائرس 1976 میں سب سے پہلے مغربی افریقہ میں چمپنیزیوں یعنی بندروں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے دنیا بھر میں پھیل گیا اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا اس وائرس سے دنیا بھر میں 1981 سے لے کر اب تک تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں 2005 سے 2012 کے درمیان اس وائرس نے تقریباً دھائی کروڑ افراد کی جان لی ہے ناظرین اگلی وبا جو چوتھے نمبر پہ تھی وہ تھی جسٹینن تاؤن پانچ سو اکتالیس تا پانچ سو بیالیس میں آنے والے یہ وبا تاؤن کی ایک قسم کی پہلی بڑی مثال ہے اس وبا نے دو سال کے اندر اندر بازن تینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سلاب کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تاؤن کی اس وبا سے تقریباً دھائی کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ مہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارہ ہی بدل کر رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان دونوں سلطنوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد بڑی آسانی سے عربوں نے ان دونوں کے تختوں کو الٹ دیا تھا ناظرین اگلی وبا جو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا لوگوں کو جس نے وہ ہے انتونین کی وبا اس وبا سے پچاس لاکھ لوگ ہلاک ہوئے یہ دہشتناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی ایک سو پینسٹھ عیسوی سے ایک سو اسی عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تیوالا کر کے رکھ دیا تہم اس میں یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا یہ بیماری کس قسم کی تھی ناظرین اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی دھیگر بھیانک وبائی امراض آئے جن میں کوکولز تلی، ایرانی تاؤن، ایشیائی فلو، نیند کی وبا، ایبولا وائرس اور اس طرح کی کئی دوسری وبائیں شامل ہیں جنہوں نے کئی لاکھ انسانوں کی جانیں نگل لیں دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ یرور شیئر کیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں گا تینک یو ویری مچ اللہ حافظ